نظامی صاحب حدیث پاک میں ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خوشک لکڑی کو کھا جاتی ہے بے شک کو شبہ غائی صاحب غائی صاحب حضرت مولانا جلال الدین رومی کا ایک شیر ہے پیشتر از خلقت انگور ہا خردہ میہا و نمودہ شور ہا ہم نے تو اس وقت شراب پی لی تھی جب ابھی انگور نہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی مستی بھی ہم نے محسوس کر لی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ القریم نے اس جہان میں آ کر جو پہلی نگاہ ڈالی تھی وہ چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھی سبحان اللہ اور پہلی خوراک پہلی خوراک لعاب دہن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ڈاک شاہب وہ جام نہیں تھے وہ معرفت کے کلزم تھے جو اسی وقت انڈیل دیا گئے غائی صاحب اس کے بعد آپ کی ساری حیاتِ طیبہ کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تابع ہے مزاج آشنا اترے تھے حضرت علی المرتضار راز آشنا بھی آپ اندازہ فرمائیے کہ حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ اور امیر المومنین علی حاضر ہوں گے یمن سے ٹھیک ہے جب ملاقات ہوئی مکہ شریف میں تو رسول اللہ نے پوچھا اے علی آپ نے کون سا احرام باندھا ہے کیونکہ اس سے متعین ہونا تھا تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یمن میں احرام باتے ہوئے نیت کی تھی کہ میرا وہ احرام ہے جو رسول اللہ ہائے 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 متعین ہیں چیزیں حج قرآن اور حج سب کچھ پھر آپ دیکھئے آگے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے فرمایا کہ سو اونٹ قربان میں نے کرنے ہیں ان میں سے تریسٹھ میں کروں گا باقی تم کرو گے مطلب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کے جو فضائل ہیں اور کمالات ہیں پہلے وہ حقائق موجود ہیں آپ کی شخصیت اتباع کے اور محبت کے اور عشق میں انتہا درجے کے اس کے نتائج میں آپ کے فضائل بیان ہوئے پوری سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا پرتو یا سراپا دیکھنا ہو اکثر جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے حضرت علی سے ایک طویل سرگوشی فرمائی تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو اپنے چچا کے بیٹے سے بہت طویل آپ نے سرگوشی فرمائی تو آگے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے میں نے سرگوشی نہیں کی ہے بلکہ خدا نے سرگوشی کی ہے سبحان اللہ اور دوسری روایت دوسرے راوی کا کہنا ہے کہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ علی سے میں نے سرگوشی جو کی ہے یہ حکمِ الٰہی سے کی ہے اب یہ سارے وہ اسرار و رموز ہیں جن سے آگے کشور کشائی بھی ہوئی ہے اور جن سے انتظامیاں بھی ہوئی ہے جن سے قانون کے پہلو بھی نکلے ہیں اور جن سے صوفیاء کرام نے بھی اقتصابت علیہ فرمایا کہ علی میرے علم کا رازدہ ہے کیا شک ہے جی اور قرآن اور علی کٹھے اور حوض کوسرتہ کے کٹھے آئیں گے اب قرآن کریم کے سلسلے میں حضرت علی کی جو خدمات ہیں وہ تھوڑ اسی پس منظر میں رہ جاتی ہیں آپ کتابت قرآن پر بہت اسرار فرمایا کرتے ہیں کیا بات خود زندگی پر کتابت کی بہت سارے صحابہ کو راغب کیا اس طرف اس کے علاوہ کاتب وہی بھی ہیں کاتب وہی بھی ہیں بلکل اور اس کے علاوہ اور یہ کام آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں شروع کر دیا تھا اور حضرت علی کے لکھے ہوئے اوراک قرآن کریم کے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے نبی کریم کے وسال کے وقت اس کے علاوہ سب جو بہت اہم بات ہے قرآن اور تجوید کی طرف جو حضرت علی کا رجحان تھا اور میلان تھا اور عربی گرامر شروعی ان سے ہوئی اور اتنی آپ حوصلہ افضائی فرماتے تھے حافظوں کی اور کاریوں کی اور اس سلسلے میں رہنمائی کرتے تھے یعنی اتنے جامع ایک امالات شخصیت شاید ہی کوئی اور اس اہد میں ہو قرآنی علوم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آثورٹی ہے جو ذات وہ علی المرتضی شہر حضرت حضرت حضیفہ بن یمان جن کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور حضرت عمر متعین کرتے تھے کہ حضیفہ بن یمان جس شخص کے جنازے میں موجود ہیں اس کے جنازے میں شامل ہوں گا میں جس میں نہیں ہے میں نہیں شامل ہوں گا یعنی اس سے اندازہ فرمائیا تو حضرت حضیفہ بن یمان سے جب بہت ہی مسائل شروع ہو گیا ہے خلافت کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں نے پوچھا گئی قبائل نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت حضیفہ بن یمان نے ان لوگوں کو کہ امار بن یاسر کے پیچھے رہنا اب امار بن یاسر تو وہ ہیں جو حضرت علی کے ساتھ اول سے منسلک ہیں اور آخر تک منسلک ہیں شہادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے اور جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا تھا کہ ایک باغی گروہ نے شہید کرے گا تو حضرت حضیفہ بن یمان کا یہ کہنا بھی متعین کرتا ہے آپ کے فضائل اور برکات کو جو شان رسالت سے انہیں معلوم ہوئے تھے سبحان اللہ حضرت علی کے جو علوم و فنون ہیں مطلب کیا حضور بات یہ فرمائے کہ قرآن کی کونسی آیت کہاں نازل ہوئی آپ نے خود فرمایا کس کے بارے میں نازل ہوئی اس کے اندر کیا حکمتیں پسندہ ہیں اس سے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کی تفسیر اور تفہیم یہی سبب ہے کہ وہ تمام اولیاء کرام جو صاحب تصنیف ہوئے ہیں اور صاحب تحقیق ہوئے ہیں جیسے مثلا شیخ عبدالحق محدث دیلوی حضرت مجدل افسانی رحمت اللہ حضرت شاہ ولی اللہ انہوں نے جب فضائل علی پر بات کی ہے تو آپ کے علمی کمالات اور آپ کے روحانی کمالات اور ولایت کا جو سرچشمہ قرار دیا ہے حضرت علی کو اور اس پر جو بحثیں کی ہیں بلکل ایمان افروز ہے وہ سبحان اللہ آپ کی ساری جو حیاتِ طیبہ ہے خلافت سے پہلے بھی آپ کے بہت سارے فیصلے ہیں دیگر خلفاءِ ریشدین کے زمانے میں تب ہی تو سیدہ عمر فرمائیں کہ بھئی مجھے اللہ اس قوم میں نہ رکھے جس میں علی نہ ہو اور آپ دیکھئے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب فتنہ ارتداد بہت شدید ہو گیا تو آپ بنفس نفیس لشکر میں شامل ہو کہ مدینہ سے باہر جا رہے تھے تو حضرت علی نے روک دیا روک دیا حکمت اور تدبر کا یہی تقاضی تھا وہ کتنا مشورہ کرتے تھے صحابہ سلاسہ جو تھے وہ کتنے ان سے مشورہ حال معاملے میں کرتے تھے